بیریسٹر احمد پنسو تھا جبکہ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کریں گے بیریسٹر افضل حسین صاحب ناظرین آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے کشمیر کے حوالے سے دو روز قبل کشمیر کا دن جو ہے وہ منایا گیا ایک پورا سال گزر گیا کشمیریوں کو ان کے گھروں میں جو ہے وہ قید رکھا گیا بھارتی فوج کی جانب سے جو سے جو مظالم ہیں اس کا سلسلہ تھمنے کو نہیں آرہا دوسری جانب ستر سال سے پاکستان جو ہے وہ سفارتی محاذ پہ کشمیر کی جنگ لڑنے میں مصروف ہے اس کے علاوہ اب پاکستان نے اپنے نقشے میں بھی کچھ تبدیلیاں کی ہیں ہم سب سے پہلے بریسے صاحب میرا خیال ہے افضل حسین صاحب کے پاس جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے جی اسلام علیکم جی والکم السلام افضل صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو نقشے میں تبدیلی کی گئی ہے اس کی کیا قانونی حیثیت ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو گوگل سمیج جو سائٹس ہیں وہاں پر بھی پاکستان کا سیاسی نقشہ جو ہے وہ بھیجا جائے گا اور اقوام متحدہ میں بھی جمع کروایا جائے گا تو آئی تنگ عام آدمی کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ یہ تھوڑا سا بریف کر دیں کہ عام آدمی کیا سمجھے اس کو دیکھیں جی کسی بھی ملک کی جو حکومت ہوتی ہے وفاقی حکومت وہ اس کے پرائم میسٹر اگر پارلمنٹی ڈیموکرسی ہے جیسے پاکستان میں ہے تو وزیر آدم اور جو کیابنٹ ہوتی ہے اس پر مبنی ہوتی ہے وفاقی حکومت تو یہ کیابنٹ نے بیسیکلی اپروف کیا ہے اس پولٹیکل میپ کو تو یہ ایک لیگل پولٹیکل دیکلریشن ہے کہ جو ڈیکلیئر کر رہا ہے پاکستان کے سبجیکٹ ٹو یون ریزولوشنز جو ہے جو جمعہ کشمیر کی جو سٹیٹ ہے اس پارڈ اور پارسل آف پاکستان جو پلیبیسائٹ ہوگا استثباب رائے ہوگا اس کے تحت جو کشمیری فیصلہ کریں گے کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو اس فیصلے کی بنیاد کے پر پاکستان نے یہ ایک لیگل پولٹیکل دیکلریشن کیا ہے اور اس ڈیکلریشن کو بیسیکلی ہر فورم پہ جمع کروائے جائے گا کہ آج سے پاکستان کا جو افیشل میپ ہے وہ یہ میپ ہے تاکہ پاکستان کا جو یہ دیکھیں ایک سیمبولک جو ہے بری امپورٹن سے اس چیز کی کہ دیکھیں جو پاکستان کا کیس ہے وہ یونیٹ نیشن سکیورٹی کانسل میں ابھی بھی موجود ہے اور وہ ویلٹ ریزولوشنز ہیں وہ ریزولوشنز جو ہیں ابھی بھی لیگلی برنٹنگ ہے پاکستان کے اوپر بھی اور انڈیا کے اوپر بھی انڈیا نے جو ہے انڈالیشن آف دوز ریزولوشنز جو ہے پانچ اگست دو ہزار انیس کو جو ایکشن کیا ہے جو یونیٹرل ایکشن ہے جس میں نے آرٹیکل تری سیمٹی کو ابروگیٹ کیا اور اس کو بھی ابروگیٹ اپنے کانسپوشن کا مرڈر کرتے ہوئے اس کو ابروگیٹ کیا ہے تو یہ پاکستان کی طرف سے ایک سیمبولک ڈیکلریشن ہے جو کہ لیگل اور پولٹیکل ان لیچر ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری تھا اور یہ جب ہر لیول پہ جو جائے گا تو اس سے ایک دسکشن جو ہے وہ لیگل پولٹیکل دسکشن سٹارٹ ہوگی اور یہ ایک جو پولٹیکل کمپین جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کو جو ہے وہ ڈپلومیٹک سپورٹ پروائیڈ کرنی ہے اور کشمیریوں کا وکیل بن کے ہم نے سامنے آنا ہے اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اچھا اقدام ہے بہت شکریہ عفضل حسین صاحب جی پنسوتہ صاحب اب اس میں ایک پوائنٹ پوائنٹ جو میں آپ سے ہوں گا اس میں کہ جو نقشہ تو یہ بنا دیا گیا ایک الگ لیگل پوزیشن پاکستان میں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہے دیکھیں نا اب پارلیمنٹ آپ کی موجود ہے کیا کسی پارلیمنٹ کی اپروول کے بغیر چاہے اس میں سینٹ ہے یا کومی اسمبلی ہے اس میں کوئی بل کے طور پر پیش کیا جانا چاہیے تھا یا ایسے اوکے ہے جو اس میں کیابنٹ نے جو ہے منظوری دے دی تو دیکھیں شاہد آپ صاحب بات یہ ہے کہ جو کام عمل وفا کی حکومت نے کرنا ہے وہ ہوتا ہے جس طرح عفضل صاحب نے اکسپلین کیا ہے کہ کیابنٹ نے اور وزیراعظم صاحب نے اس میں مل کے جو کہ کیابنٹ کا حصہ ہوتے ہیں یہ ایک سٹیپ لیا ہے اس میں میرا نہیں خیال کسی قانون سازی کی ضرورت ہے بکوز یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو عمران خان صاحب اور ہماری کیابنٹ مل کے دے رہی ہے اور اس سٹیٹمنٹ کو پوزیٹیو لی لینا چاہیے اچھا اب یہاں پر ایک ایپورٹن بات یہ ہے جو سب لوگ یہاں مس کر رہے ہیں کہ انڈیا نے لاسٹ یئر ایکزیکٹلی اسی قسم کا کام کیا تھا اور انہوں نے جو کشمیر تھا جو کہ بیسیکلی ازاد جمہوین کشمیر اور گگل بلتستان تھا ان دونوں کو اپنے نقشے میں شو کر کے دکھایا ایک تو یہ ان کو دکھائی جا رہی ہے اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس قسم کی موو کر سکتے ہیں تو ہم تو یونائیٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشنز کے تناظر میں بے تہاشا جو ہمارے پاس یون میں اس معاملے کو ڈسکس کیا گیا ہے اس کے تناظر میں عملی حقیقت کے تناظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا وہ حصہ جہاں پر انڈیا اپنی اتھارٹی کلیم کرتا ہے وہ پاکستان کو بلونگ کرتا ہے سو آئی ٹھنگ ایٹس ا گوڈ موو یہ بیسیکلی ایک پوزیٹیو موو ہے فرنٹ سٹروک کھیلا ہے خان صاحب نے چونکہ خود کرکٹر ہیں اور اس کے بڑے دیر پا ایمپیکٹس آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کو آپ نے اپنی بیسیکلی جڑوں سے جو ان کی بڑی دیر سے مضبوطی کا کلیم تھا وہ آپ نے ویک کیا ہے کہ پاکستان پہلے اگر آپ امنان خان صاحب کی سابقہ تقریر بھی دیکھیں یونیٹڈ نیشنز میں تو وہ بھی اٹ کیم از ارسپرائز کہ بڑی سٹرونگ اور بڑی زبردست تقریر تھی تو آئی ٹنگ یہ اس کا تسلسل ہے اور کشمیر ایشو کو which is very important because میں سمجھتا ہوں اس گورنمنٹ کی فورن پالیسی کافی مناسب رہی ہوئی ہے جس میں کشمیر ایشو کو بار بار پنسوتا صاحب دیکھیں تقریر تو اس سے پہلے جتنے بھی وزراء اعظم ہے ذوالفکار علی بھٹو سمیت صاحب وزیراعب نواز شریف صاحب سمیت جتنے بھی پرائم منسٹرز آئے انہوں نے قوام متحدہ میں زبردست تقریر کی اب پوائنٹ یہ ہے کہ جو کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر جو سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو یرغمال بنایا گیا ہم سے بیجا میں رکھا گیا ہوا ہے ان کی تو آزادی نہیں ہوئی ایک بات دوسری بات ہم جیسے کلبوشن یادف کے معاملے میں کہتے ہیں کہ آئی سی جے کے بھی ہم نے بات ماننی ہے پھر یو اینو کی اس میں جو کشمیر کے حوالے سے ریزولیشنز ہیں یہاں تو ایک آدمی ہے کلبوشن یادف جو ہے دوسرا ہزاروں کشمیری جو ہے وہ بند پڑے ہوئے ہیں اور ہم ابھی صرف ایک سمجھیں کہ ایک سفارتی ماز پر کر رہے ہیں معاملات کر رہے ہیں وہاں پر تو ہمارا ساتھ یو اینو نہیں دے رہا دیکھیں شاید آپ صاحب یونائیٹڈ نیشنز میں کوئی بھی چیز کروانا اتنی آسان نہیں ہے وہ آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں اور یونائیٹڈ نیشنز میں صاحب کا ادوار میں جب بھی وزراء آزم جا کے بولیں زولفکار علی بھٹو صاحب بہت اچھا بولیں لیکن ایٹ ڈی انڈ اف دی کیا ہوا وہاں سے اٹھ کر واپس آگئے اور وہ کاغذ پھڑے اور وہ کہا کہ اس تقریر سے ہی بات آگے چلی ہے کشمیر کے ایشو کو پہلے ہمیشہ اس کی نظر کر دیا جاتا تھا کہ جی دو ممالک آپس میں بیٹھ کے بات کریں کوئی تھرڈ انٹروینشن ہو ایونچلی دی پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ سٹیٹس اف امریکہ ہیڈ ٹو انٹروین اور ان کو کہنا پڑا کہ میں ریڈی ہوں بکوز ان کو نظر آ رہی تھی ایک چیز کسی طرف جا رہی ہے پرائیم نسٹر کا یا ہماری اس فواقی حکومت کا میں سمجھتا ہوں اس وقت اگزسٹنگ جس میں ہماری ملیٹری قیادت کی بھی بڑی اس میں عمل دخل ہے کہ دے وانٹ کہ یہ ایشو ریزولف ہو جائے بکوز یہ بون آف کنٹینشن ہے اب آپ دیکھیں انڈیا میں ایک سال سے کیا ہو رہا ہے جو وہاں پر لوگوں کو روکا گیا ہے جو ان کے حقوق سلب کیے گئے ہیں انٹرنیٹ بند کیا گیا ہے ہم نے یہاں پروگرامز بھی کیا اس کے اوپر وہ تمام کی تمام چیزیں کیا پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ انڈیا will not treat کشمیر according to how it should be treated تو پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جو کشمیری لوگوں کا حق ہے یا جو وہ چاہتے ہیں جو کہ بڑا کلیرلی نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ چاہتے ہیں اپنے آپ کو کرنا لیکن still اس کو ایکسرسائز کیا جائے رائٹ آف سیلف دیٹرمنیشن وہ ان کو پروائیڈ کیا جائے ان کی جو بیٹل ہے وہ ختم کی جائے آج کل کے اکیسویں صدی کے دور میں آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ انٹرنیٹ کی بندش ہو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دستو گرے باہ ہوئے ہیں لیکن پتھوکستان صاحب دیکھیں اس سے پہلے مودی نے اس طرح کی یا اس کے کسی بھی پرائم منسٹر نے وہ بدماشی نہیں کی جو اب انہوں نے کی ہے کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں جو بدماشی اس دفعہ انہوں نے کی ہے اس سے پہلے تو کسی دور میں نہیں ہوئی دیکھیں شاہدار صاحب شورٹ آف وار تو جو ہو سکتا ہے وہ آئی تھنگ گورنمنٹ کر رہی اور کرنا بھی چاہیے وار کے میں حق میں نہیں ہوں یا کوئی بھی جو ایک سمجھدار آدمی ہے وہ اس سٹیج پر ان ایشوز کے اوپر وار کے حق میں نہیں ہوگا آج کل کے دور میں جو وارز ہیں وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ تو ٹوٹل دس پندہ منٹ کی وار ہے so we can't propel اور we can't shift our armed forces into a full scale war so وہ جو کر رہے ہیں I think اس کے اندر this is the best option مودی نو ڈاوٹ ایک فاشس رجیم ہے اور انڈیا نے انڈوس کیا ہے اس رجیم کو دو تہائی ایک سریعت دی ہے ان کو کہ آپ آئیں اور فاشس باتیں کریں جن کو ہم sell کریں گے اور جن کو ہم own کریں گے اردر کے لوگوں نے ووٹ بھی دی ہے مودی کو ووٹ بھی دی ہے so پاکستان میں اس کو repel کیا جا سکتا ہے decent طریقے سے اچھے طریقے سے وزیراعظم کے ساتھ سو اختلافات ہوں گے but when I say I think it's done a remarkable job باقی اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے ہمارا جو ایک average شہری ہے اس کا تو دل یہ ہے کہ جا کے لڑائی ہو جائے لڑائی کرنا تو پھر آپ نے لڑکے دیکھ لیا ہے پاکستان نے بھی انڈیا نے بھی دنیا کے بیشتر ممالک نے لڑکے دیکھ لیا ہے کہ لڑائی کا نقصان ہے فائدہ میں نے لڑائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ لڑائی کا تو definitely کوئی حل نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو even ملے میں بھی لڑائی ہوتی ہے اس کا بھی کوئی issue نہیں ہوتا لیکن اس کا کوئی حل تو ایسا solid قسم کا ہونا چاہی ہے جو کشمیری عوام کو فائدہ ہو وہ تو بچارے ستر سال سے مارے جا رہے ہیں شاید آپ صاحب اس سے پہلے جو کشمیری کے پر کام کیا جا رہا تھا میں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں بہت نیچے لگنا یا نیمے لگ کے کام کیا جا رہا تھا اس ٹائم پر جو کام کیا جا رہا ہے اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ at least first of all both the countries have to accept that we are both equals اور ہمارے case میں انڈیا has to accept کہ پاکستان ایک sovereign territory ہے اور پاکستان کی territory کے پاس وہ تمام rights موجود ہیں جو کسی بھی sovereign territory کے پاس ہو سکتے ہیں so آپ sovereigns as equals بیٹھیں so پہلے تو اس کے لیے statements دی جا رہی ہیں boosting statements دی جا رہی ہیں positions لی جا رہی ہیں جن میں سے ایک position جھنڈے والی ہے جو کہ اس کو map کو exceed کیا گیا ہے and similarly بہت ساری اور چیزیں ہیں جو پاکستان on daily basis کر رہا ہے to make sure کہ کشمیر issue disregard نہ ہو کشمیر issue international جو ہماری دنیا ہے اس کے سامنے ایک proper issue ابر کر آئے and ساتھ ساتھ کسی کو یہ نہ غلط فہمی رہے کہ ہم کشمیر issue کے اوپر جو ہے ہم بیٹھ گئے ہیں ہم اس کشمیر issue کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے this is what they want to dispel and I think at this point in time this is the maximum they could have done بالکل ٹھیک اپنزو ترس بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو پوری دنیا میں کرونا جس طریقے سے پھیل رہا اور اب تک کیطلاعات کے مطابق پاکستان میں تو جو اس نے تباہی مچانی تھی مچالی اور اب الحمدللہ اس پہ کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے اس پر ہم ڈسکس کریں گے کہ ایس اوپیز حکومت کی جانب سے بنائے جاتے ہیں ایک عام آدمی کو کیا پتا کہ یہ ایس اوپیز کیا ہیں اس پر عمل درامت کرنا ہے نہیں کرنا کیسے کرنا ہے اس پر ڈسکس کریں گے پنسوتا صاحب کرونا نے دنیا میں ایک بہت بڑی تباہی مچائی لاکھوں لوگ بیچ میں جانبہ حق ہوئے پاکستان میں بھی اس کا شدید نقصان ہوا لیکن اب الٹی میٹلی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں پچھلے چار سے پانچ ماہ کے دوران شدید قسم کا لاک ڈاؤن تھا سکولز بند ہیں ابھی تک سکولز بند ہیں اس کے علاوہ عمل درامت کرواتے ہوئے کھولا جائے گا اور اس طرح پندرہ تاریخ کو ستمبر کو پندرہ ستمبر سے سکول کھولنے کا بھی سوچا جا رہا ہے کیونکہ یہ سات تاریخ کو انہوں نے کہا ہے کہ میٹنگ ہوگی اس کے بعد پھر فائنلی اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ سکول کھولنے ہے کہ نہیں کھولنے بہرحال یہ معاملات جو ہیں پنسوتا صاحب آ رہے ہیں اب ہم جو چیز ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میں نے جو چیز دیکھی ہے کہ پنسوتا صاحب لوگ ایسو پیز پر عمل درامت نہیں کرتے اچھا اب پرابلم کیا ہے آپ ایک عام آدمی سے پوچھیں کہ یہ ایسو پی کیا ہے تو اس وجہ رہے کوئی پتہ ہی نہیں ہے پھر دوسری بات کہ اگر عمل درامت کرانے کے لئے اگر تھوڑی سی سختی کی جاتی ہے قانون میں تھوڑی سی ترمیم کی جاتی ہے یا اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہے تو کیا بہتر طریقے سے اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا شاہد آب صاحب پہلی تو بات یہ کہ آئی ہیف ٹو گف دس کرڈٹ ٹو گورنمنٹ کے گورنمنٹ کی جو پولیسی تھی جو ہمارے پاکستان میں اپریشیئٹ ہو نہ ہو ایک تو آپ گورنمنٹ کو کرڈٹ وہ دیتے ہیں آج جنا پرٹا جی دونوں دونوں کی پولیسی ہے کہ دس پولیسی وہ اپریشیئٹ تھرور اوٹ دی ورلڈ اور ہمیں اپریشیئٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے فگرز اور فیکٹس خود اس چیز پر بول رہے ہیں اس طرح پہ بڑی تنقید ہوئی اور کہا گیا کہ شاید یہ چیز سکسیسفل نہ ہو شاید چیز کامیاب نہ ہو لیکن ایونچلی جو ریزلٹ آیا وہ ریزلٹ کافی اچھا آیا اب آگے جو امپورٹنٹ بات یہ کہ جو گورنمنٹ نے پولیسیز مرتب کیوئی ہیں سمارٹ لاکڈاون کی اتنے مجھے مارکٹس باندھ ہونی ہیں جو چیزیں ہونی ہیں ان کو منوان ایمپلیمنٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں کرونا کی پورے ممالک میں اگر آپ کا لسید عمر صاحب کی کانفرنس دیکھتے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو یہ اس کی سیکنڈ ویو ہے یہ سپین میں اور یہ دوزر بڑی بری طرح ہٹ کی انگلنڈ ان تمام ممالک کے پاس ہمارے سے زیادہ ریسورسز ہیں ہمارے سے زیادہ ہر طرح دیر ایکوپٹ لیکن ان کا جو موڈل تھا وہ فیل ہوا اور ہمارا موڈل یہ تھا کہ اس ٹائم پر کہا جاتا تھا کہ ہر چیز بند کر دیں کہ آپ صاحب آپ کے میرے لئے شاید ایک ہاتھ مہینے کا فرق نہ ڈالے بٹ ایک غریب آدمی چھابڑی والا ریڈی والا اس کے لئے بہت فرق تھا اور اس کے باوجود وہ سروائیو کیا اس ملک میں اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص کرم تھا جس کی وجہ سے لوگ اس چیز کے اندر سے نکل گئے اور اس طرح اس پینڈیمک نے تباہی نہیں مچائی جس طرح ایکسپیکٹیڈ تھی پانچ سے ہزار بندے اس میں گئے اس سے بہت زیادہ بندے پاکستان میں ڈیلی بیسز پر روڈ ایکسیڈنٹس میں اور ان سب میں جاتے ہیں اچھا پانچ صاحب آپ ابھی جیسے بات کر رہے تھے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ دوسری ویو بھی اس کی کرونا کی ہے اب یہاں پر یہ سب کچھ کھولا جا رہا ہے آپ نارمل لائف کی طرف واپس آ رہے ہیں چھوٹے چھٹے بچوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سکول بھی دوبارہ بلائیں گے پھر ریسٹورنٹس بھی کھولے جا رہے ہیں پھر سینما ہالز بھی کھولے جا رہے ہیں شادی ہالز بھی کھولے جا رہے ہیں تو کیا خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ ہم دوبارہ تو اس طرف نہیں جا رہے ہیں شاید آپ صاحب پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے بیماری کو کانٹریکٹ بھی کیا اور اس میں سے ریکاور بھی کر گیا غالباً دو لاکھ ستر ہزار لوگ ہیں جن کو یہ کانٹریکٹ کیا اور تقریباً دھائی ایک لاکھ لوگ ہیں جو ریکاور کر گئے مہدندات ایکچلی سو ایک تو ایمیونٹی بھی بن گئی ہے دوسرا یہ ہے کہ آف کورس سیکنڈ ویوز گون ٹو بھی ویری ڈینجرز جن لوگوں کو نہیں ہوا ان کو اتیاد کرنی پڑے گی گورنمنٹ یہ ساری چیزیں کر ضرور رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اصد عمر صاحب کی بات کل کی غور سے سنیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایس او پیز بھی مرتب کر رہے ہیں جس طرح کانٹیکٹ سپورٹس ہیں وہ نہیں ہوں گی جس طرح انہوں نے بیشتر اور جگہوں پہ کہا کہ جہاں پر ایک دوسرے کا کانٹیکٹ ہے مزار کھولے جا رہے ہیں ان کے اندر اگر کوئی عرص کا معاملہ ہے تو اس کو ڈیفرنٹلی ہنڈل کیا جائے گا سو ای تنگ ایس او پیز تو ہوں گے پر ایٹ ڈی اینڈ اف دی آپ ہنڈرڈ پرسنٹ کب تک بند رکھ سکتے ہیں چیزیں ہر آدمی کا جسے کہتے ہیں جس طرح یہ مذہب پریکٹس کرنا ہے سکول کھولنے کی بھی بات پنسودہ صاحب کی جارہی ہے اب ایک طرف تو صبحی وزیر صاحبہ جو کہہ رہی تھی کہ لاہوری یہ کیا جاہل ہیں وہ اس طرح کی باتیں کہہ رہی تھی دوسرا یاسمین راشی صاحبہ جو ہے وہ کہہ رہی تھی اب ان جاہلوں کے بچے جب سکول جائیں گے تو پنسودہ صاحب ایسو پیز پر عمل درامت کیسے کریں گے دیکھیں نا ایک چھوٹے بچے کو چاہے وہ کلاس ون میں ہے نرسری میں ہے دوسری کلاس میں ہے تیسری میں ہے اس کو آپ کس حد تک عمل درامت کروا سکتے ہیں جبکہ آپ اچھرا بازار انارکلی بازار میں دیکھیں جو ان کے ہمارے بڑے پھر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کوئی ایسو پیز کا خیال نہیں کر رہے ہوتے ہیں سر میرا خیال یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ کہ ہمارے وزیر صاحبہ میں ان کی بڑا اعترام کرتا انہوں نے غلط بات کی ہے جاہل بالکل نہیں ہے جاہل کوئی بھی نہیں ہوتا دوسری بات یہ کہ ایسو پیز بچوں پر زیادہ بہتر انفورس ہو سکیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو تو آپ ایک چیز انفورس کرا سکتے ہیں کہ لائن میں بیٹھو دو کٹھے نہ بیٹھو یہ نہ بیٹھو بڑے جو ہیں وہ زبردستی کرتے ہیں اور بڑوں نے کیا زبردستی سو بچوں کی کیس میں ایسو پیز کے ساتھ سکول ریزیوم ہونا اس لیے بہت ضروری ہے شاداب صاحب کہ جو کلاس 1, 2, 3, 4 کے بچے ہیں جب وہ گھر پر بیٹھے ہیں تو ان کو وہ ایکٹیوٹیز ہر بچے کو پروائیڈڈ نہیں ہیں باہر جا کے کھیلنا کئی لوگوں گھروں میں یہ فسیلیٹیز موجود نہیں ہیں یا جا کے پڑھنا یہ آن لائن سٹیڈیز جو ہیں ہر ایک کے لیے تو ہیلپفل نہیں ہے لیٹس اے کوئی بیچلرز میں وہ تو کر سکتا ہے تو ان بچوں کی جو ٹریننگ ہے اور وہ سب چیزیں بڑی ایپورٹنٹ ہیں اور آف کورس آپ کو ایک بیلنس کرنا ہے چیز کو میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں جو کہ شاید بہت ایپسرڈ ساؤنڈ کرے کہ ٹریولنگ سے ہر سال بہت زیادہ ہلاکتیں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ کیونکہ آپ نے وہاں پر بھی کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ساری کی ساری فیملیز ٹریولنگ بند کرتے ہیں سمیلرلی اس پینڈیمک میں میں انڈسٹینڈ کرتا ہوں کہ جو ڈیفکلٹ فیز ہے وہ گزرا ہے بہت اگر آپ اس پینڈیمک کے انتظار کرتے کرتے ایک دو تین سال گزار دیں یا سال دو اور گزار دیں تو آئی ڈونٹ ٹھنک سو ایک سو بہت وائیبل موو فور کنٹری لائک پاکستان پاکستان کو بہت وائیبلیٹی کے ساتھ دیکھنا پڑے گا کونسی چیزیں اس کے ساتھ سیٹ ان کرتی ہیں جل ان کرتی ہیں ہاں جو بہت امپورٹنٹ چیزیں بند کرنے والی ہیں ان کو ضرور بند کریں یہ نہیں کہتے لیکن آپ اگر اوورال ایک کلوجر کریں گے تو ساری تو لوگ ادھر تو لوگ بلکل ہل کر رہ گئے ہیں بہت بہت اب اس کے فار ریچنگ امپیکٹس آئیں گے مطلب لوگوں کو نوٹ اونلی کوویڈ نائنٹین ایٹسیلف کوویڈ نائنٹین ایٹسیلف کے بہت جو لوگوں کو بیماریاں ہیں سائکلوجکل ایشیوز ہیں بہت سارے ایشیوز ہیں لوگوں کے ساتھ بلکو ٹھیک ہے اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو بلکو ٹھیک ہے پنسوٹا صاحب اچھا اب اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں دیسے اب سکول کے بارے میں آپ نے بتایا ہے کہ بچوں کو ایس او پیز پر عمل درامت میں جو چیز سٹارٹ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے تو ہمارے جو ویورز ہیں ان کو یہ بتائیں کہ ایس او پی ہوتا ہے ہوتا کیا ہے نصر ایس او پی کا جو انہیں سٹانڈز فر سٹینڈر اپریٹنگ پروسیجرز اور یہ ہوتے ہیں دیار مینڈیٹڈ انڈر لاؤ یا کوئی اگزسٹنگ لاؤ جو آلیڈی ہو موجود یا نیا بنایا جائے اس کے تحت یہ ایس او پیز بنائے گئے تھے ڈسٹرٹ گورنمنٹ کے پاس پاور ہوتی ہیں جس طرح وہ ایک سو چوٹالیس کا نفاذ کر سکتے ہیں سمیلرلی دیکن ڈراب ایس او پیز اینڈ مینی آدھر ٹھنگز تو اس کو پھر آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے بکہ وہ گورنمنٹ کی انسٹرکشن ہوتی ہے اچھا اب یہ بلکل یہ اچھا میں اس لئے پوچھ رہا تھا آپ سے کہ ان ایس او پیز پر عمل درامت ہماری پولیس فورس کرواری ہے ہماری پولیس فورس کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں کرونا کے حوالے سے کئی لوگ ان کے جو ہے وہ شہید بھی ہوئے افسران بھی جو ہے وہ شہید ہوئے لیکن دوسری جانے پنسوتہ صاحب میں نے دیکھا ہے کہ وہی ایک جو رواج ہے کہ غریب آدمی کے اوپر جو ہے وہ زیادہ چڑھائی کرنا مطلب اس پر عمل درامت ایس او پیز پر زیادہ سختی سے کروانا کہ اگر اس نے دکان کا شیڈر اٹھایا ہے تو پھر اس کو گرا دیا گیا ہے یا جو تگڑے پارٹی ہے جو بڑا سٹور ہے اس کو تھوڑا سا ریلیف دے دیا گیا ہے یہ پھر نہیں کہ آپ نے موقع دیا اس میں بھی شہید آپ صاحب بات یہ کہ آسان تو بہت ہے جی ان کے اوپر الزام بھی لگانا اور ام شور درست بھی ہوں گی اب اتنی ایس او پیز جو ان کو بات کرنا بڑی مشکل ہوگی کیونکہ یہ وہی پولیس فورس ہے جس نے کرونا کی پیک کے اندر کھڑے ہو کر ان سب چیزوں کو فیز کیا ان کے افسروں نے فیز کیا بہت سارے ملائے بالکل نو ڈاوٹ شہید ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں ان کے جو لوگ ہیں مسئلہ یہ کہ آف کورس میں تو مانگتا ہوں کہ اس میں ڈیفنیٹلی لیپسز ہوں گے لیکن اب آپ چھوٹا سا لیپس ہے فرض کریں کسی کی سگرٹ پان کی دکان لیٹ کھلوا دی بند کر دی اس کی اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایکشن لینا شروع کریں گے ہاں اگر بالکل سامنے ایکشن آپ کے نظر آتی کچھ چیز دیکھیں میرا دیکھیں میرا اس پر پوائنٹ یہ ہے کہ پنسواتا صاحب وہ جو پان کی چھوٹی سی دکان ہے وہ بھی پاکستان کا اتنا ہی شہری ہے جو ایک بہت بڑا دیپارٹمنٹل سٹور کا مالک ہے بات یہ ہے کہ رائٹس تو بلکل صحیح ہیں کاغذ کے اوپر اور ہمارے پروگرام کو مطابق بھی کاغذ کے اوپر بلکل ٹھیک ہے لیکن جب وہ بچارہ کھوکے والا فستا ہے تو اس کو آٹھٹ نونو مہینے لگ جاتے ہیں باہر نکلتے ہوئے لیکن اگر کوئی بہت بڑے سٹور والا فستے گا تو اس کو تو پولیس بھی نہیں پہنچتی ہے کوئی بھی نہیں جاتا سو آئی دونٹ ٹنک سو رش تھا ہر جگہ پہ آپ لاہور میں گھمتے پھرتے رہے ہیں نہیں آپ تو خود میرے خلیہ کرنٹینہ میں تھے آپ کی اپنی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی لیکن ہم نے یہ چیز دیکھی کہ مارکٹس میں وہ کوئی ایس اوپیز کے عمل نہیں ہو رہا کوئی کچھ نہیں ہو رہا اور اس وقت نظر آ رہا تھا کہ آفٹر عید اس کے نتائج آئیں گے اور وہ نتائج آئے بہت زیادہ کرونا پھیلا ہلاکتیں ہوئی اب بھی معاملات ایک طرف یہ کہا گیا کہ بکرا منڈی جائیں ایس اوپیز پر عمل درامت کر کے جائیں اور ہمارے چینلز ہی چلاتے رہے کہ ایس اوپیز پر عمل درامت نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اس سیچویشن کے اندر اب جب یہ تمام ایک آپ چیزیں کھول دیں گے نو ڈاؤٹ کہ ان کا رائٹ ہے ہر ایک کو کمانے کا ذریعہ ہونا چاہیے اور حکومت کی جانب سے کوئی ایسا سسٹم بھی نہیں کیا گیا کہ جس سے ہم کہیں کہ انہیں گھر بیٹھے امداد مل رہی ہے یا ان کا گھر بیٹھے راشن پورا کیا جا رہا ہے وہ تین تین مہینے کے بارہ ہزار دیئے گئے وہ ایک الگ بحیث ہے ہم اس پر نہیں جائیں گے لیکن کیا اس طرح کی چیزوں کو فوری طور پر کھول کر عام آدمی کی جان کو دیکھیں کھانا پینا اپنی جگہ پر موت سے لوگوں کو مرتے مرتے بھوگ سے مرتے مرتے بھی کوئی بیس پچیس دن لگ جاتے ہیں لیکن کرونا سے تو ہم نے سیکنڈز کے اندر جان نکلتے ہوئے دیکھی ہے آپ کی بات درست ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو سارے کے سارے جو بزنسز ہیں ان کو کھولنا پڑے گا آپ کیا کٹ آف ڈیٹ رکھیں گے آپ کو کیا پتہ تھرڈ ویو آنی ہے نہیں آنی فورتھ آنی ہے نہیں آنی so basically you have to get used to it پہلی ویو آف کورس ایک نئی چیز تھی لوگ تحقیق کر رہے تھے they were finding ways to obviously survive with it لیکن eventually تو آپ کو ان کے ساتھ you know you have to live with it جیسے باقی ہیں انشاءاللہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اس کی ویکسن بن جائے اور جلدی آ جائے مارکٹ میں تاکہ یہ like any other flu یا any other بیماری جو ہے وہ آگے چلیں بلکو ٹھیک پنسوتہ سب بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک کوئر ٹاپک ہے نیپ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ criticize کیا جا رہا ہے سپریم کورٹس کی جانب سے judgment بھی آ رہی ہیں ان پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد welcome back ناظرین جی پنسوتہ صاحب نیپ کے حوالے سے کافی زیادہ criticize کیا جا رہا ہے سیاسی جماعتیں تو بہت کھل کے کہہ رہی ہیں کہ نیپ کو بند کر دینا چاہیے opposition کی specially وہ کہتے ہیں جی کہ opposition کو target کیا جا رہا ہے اب وہ تو چلو ان کی روٹین ہے وہ تو بات کرتے ہیں اس کو ایسا چھم نہیں discuss کرتے لیکن سپریم کورٹ میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی جو کورٹ ہے وہاں سے ریمارکس آئے ان کی تائناتیوں کے حوالے سے پھر اس کے بعد جو خواجہ سعید رفیق صاحب کی جو judgment آئی تھی بہت بڑی judgment تھی بہت زیادہ discussion ہوئی تو کیا سمجھ رہے ہیں آپ کے یہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کس حد تک کیا نیپ کی کیا کوہتا ہی ہے اس کے اندر نیپ اپنے آپ کو کیسے بہتر کرے یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بند کر دینا چاہیے نہیں صرف آف کورس بند تو نہیں کرنا چاہیے اس کو جو بھی قانون سازیز پر کرنی تھی وہ اسی opposition کو کرنی چاہیے تھی جب ان کا time تھا یا بھی present government کو کرنا چاہیے لیکن important بات یہ ہے کہ نیپ کا جو طریقہ کار اس وقت بڑا جارہانہ ہے جس کی وجہ سے اس کو بہت سارا تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے بند صاحب اگر آپ دیکھیں کل میں نے خبر سنی کہ عثمان بزدار صاحب کو بھی بلایا گیا عمران خان صاحب کے اوپر existing NAP ریفرنس چل رہا ہے اس پہ تو opposition چھوڑ ڈال رہی ہے نا کہ اس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا نہیں نہیں ان کو بلا لیا گیا نا ای تنک غالباً بارہ کو ای گیارہ کو ای تنک ان کو بلایا گیا امریم نواز صاحبہ کو سوال یہ ہے کہ نیپ کا جو رول ہے نیپ کی importance تو بہت زیادہ ہے بہت نیپ کی کچھ طریقے کار ایسے ہیں جس کے اوپر سپریم کورٹ بھی اپنے observations دی اب خواجہ صادر فیق صاحب کی جو بیل کا issue تھا اس میں بڑا سخص observations آئیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس حد تک observations آگیں جو کہ شاید avoid بھی کی جا سکتی تھی لیکن کہا گیا کہ حساب کا ادوار میں حکومتوں کو بنانے گرانے ان سب چیزوں میں جو ہے ان کا رول رہا ہوا ہے لیکن بات یہ ہے کہ میں نہایت عدب سے بات کروں گا کہ ساب کا ادوار میں تو ہمارے سپریم کورٹ کا بھی رول رہا ہوا ہے لیکن اس رول کو کبھی discuss نہیں کیا گیا یا اور اداروں کا بھی رول رہا ہوا ہے تو discuss نہیں کیا گیا سو important بات یہ ہے کہ کچھ باتیں جو ہیں ان کو well left کر دینا بہتر ہوتا ہے لیکن نیپ کے اوپر جو میرا سب سے بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ نیپ کے پاس پاور ہے to make their own rules جو کل جسٹس کازی فائزیسہ صاحب کے سامنے جب کیس ہے تو انہوں نے کہا جب یہ عرفان منگی صاحب کی اپوائنٹمنٹ اور یہ سارے معاملات آئے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ تو ایک طرف نیپ ابھی تک رولز کیوں نہیں بناتا آپ نے جب ایک افتیار ہے آپ نے رولز بنائے جس میں policy of arrest لکھی ہو جس میں لکھو کہ کون سے بندے کو arrest کرنا ہے کس time پہ arrest کرنا ہے کیسے کرنا ہے تاکہ تمام لوگوں کے لیے ایک ایکل رولز ہوں اسی طرح اسلامباد ہائی کورٹ بھی جو ہے اتر منیلا صاحب کے بڑی strong observations آ چکی ہیں سو ان سب کی موجودگی میں نیپ کو بھی تھوڑی سی introspection کرنی چاہیے but yes اپنا کام compromise نہیں کرنا چاہیے جو کام وہ کر رہے ہیں اس پر ڈٹے رہنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو accountability وہ across the board ہو یہ ہمارا religion بھی اچھا پچھتا صاحب اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اتراز یہ کیا جاتا ہے کہ opposition کی جانب سے خاکان عباسی صاحب بھی کافی آج کل اس پر بات کرتے ہیں کہ ڈیڑھ سال دو سال normal ہو گیا ہے reference دائر نہیں کیا جاتا تو یہ جو reference دائر نہیں کیا جاتا اس کے اندر کیا investigation کی کمزوری ہے اس کے اندر کیا prosecution کی کمزوری ہے اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے کہ تمام شہری دیکھیں وہ پاکستان کے شہری جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے ان کا right ہے تو جو سلوک ہے وہ سب کے ساتھ برابری کا ہو reference اگر دائر کرنا ہے تو proper time پہ reference دائر ہو دیکھیں ہمارے بڑا مینیک ملک میں رہتے ہیں ہمارے اس ملک میں آپ کو وزیرعظم بننا پڑتا ہے یہ realize کرنے کے لیے کہ انصاف بہت مہنگ ہے وزیرعظم بننا پڑتا ہے یہ realize کرنے کے لیے کہ national accountability bureau کام نہیں کر رہی سابق وزیرعظم بننا پڑتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ reference file نہیں ہو رہا پھر مجودہ وزیرعظم بننا پڑتا ہے یہ realize کرنے کے لیے کہ اس ملک میں مافیاز ہیں سکینڈلز ہیں سب کچھ ہیں میں یہ کہتا ہوں جب شاہد خاکان عباسی صاحب خود وزیرعظم تھے تو انہوں نے کبھی اس چیز کو notice کیا تھا کہ نیچے جب کوئی let's say چھوٹا سا پرچہ ہوتا ہے کسی آدمی پر تو اس میں کب چلانز سبمیٹ ہوتا ہے وہ آدمی کب عدالت میں پیش ہوتا ہے نہیں وہ تو ہو گئے نا پھر چھوٹا سا وہ تو برے ہیں وہ تو چھوڑ دینا ہم تو اس پر تبدیلی کی بات کر رہے ہیں برے نہیں ہیں اسی پر یہ آ رہا ہوں بات یہ آ رہا ہوں کہ آپ کے ملک کا مزاج یہ بن گیا ہوا ہے کہ جو references بنتے ہیں یا چلانز بنتے ہیں ان میں times لگتے ہیں اب نیب کی جو اپنی سو مجبوری ہیں جس میں ان کی prosecution میں بہت سارے references ہیں جہاں انہوں نے اس کو investigate کرنا ہے investigate کر کے courts میں submit کرانا ہے but yes اس حد تک ان کی بالکل بات صحیح ہے کہ جو قانون میں time لکھا ہے جلد از جلد جانا چاہیے اگر crpc میں time لکھا ہے چلان submit کرنے کا تو آپ کریں تاکہ جو جسے پنجابی میں کہتے ہیں کٹی کٹا نکلنا ہے وہ ہمیں پتہ لگے اور ہم اس کی basis کے اوپر اپنا آگے کام کریں یہ تو بات ان کی درست ہے لیکن وہ تب بات کرتے ہیں جب ان کو face کرنی پڑتی ہے یہ بات تب نہیں کی جاتی جب اللہ دتا شاداب احمد کسی اور کو face کرنی پڑتی ہے سو میرا سوال یہ ہے کہ کچھ practices ہوتی ہیں جو consistent ہو جاتی ہیں آپ کی عدالتیں ان کو انڈوس کرنا شروع کر دیتی ہیں لکھاوا تو قانون میں یہ ہے کہ دس دن میں کسی چیز کا فیصلہ کریں فیصلت چھے چھے مہینے نہیں سال سال نہیں ہوتے تو اس میں پھر technique لی پھر آپ عدالت کو کہیں گے برا بھلا عدالت سے پوچھیں گے تو چھے باتیں عدالت آپ کو گناہ دے گی کہ جی وکیل نہیں پیش ہوا یہی تو میں کہہ رہا ہوں دیکھیں اس کو system کو set کرنا کس کی responsibility ہے پہلے جو برائی ہوئی وہ ہو گئی اب اس system کو set کرنا تو ظاہر ہے موجودہ جو set up ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ proper طریقے سے وہ دیکھیں کہ عدالت میں بھی اگر ایک case گیا ہے تو چھے مہینے عدالت میں تو بڑا آسان ہوتا ہے چیک کرنا آپ اگر ادھر حاضری مافی اپنی بار بار لکھائی جا رہے ہیں آپ کہیں کہتے ہیں میں بیزی ہوں میں بیزی ہوں تو ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے سارا کچھ شاید خاکان عباسی صاحب نے ساتھ یہ تو نہیں کہا کہ نیب کی عدالتوں میں تاخیر ٹرائلز میں بہت ہوتی ہے وہ بات تو نہیں کی انہوں نے یہ بات ضرور کر دی کہ نیب لیٹ جمع کرواتا ہے اور کرواتا ہے میں نہیں کیا رہا نہیں کرواتا بہت پھر بھی ریزنبلی بہت کوک ہے کمپیر ٹو ادھر کرنیل پروسیجرز جہاں پر اڈاپٹ ہوتے ہیں سپیشل کوٹس ہیں انٹی کرپشن ہیں فلانہ ہیں یہ وہ اور یہی بات جو ریفرنس والی ہے اس ٹائم پہ نہیں کرتے تھے جب خود وزیراعظم ہوتے تھے جب سپریم کورٹ نے جواد خاجہ صاحب نے ٹیک اپ کیا تھا کہ جو ففٹی ٹاپ کیسز ہیں نیب مو کہاں ہیں جب وزیراعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں خود ان کی وہ پتہ نہیں بلا کے کچھ کلاس لوں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا تو یہ والی باتیں اس ٹائم پہ کرنی تھی نا بہت شکریہ بریسٹر عحمد پنسوتا صاحب آپ کا آپ نے ڈیٹیل سے ہمیں دونوں ٹوپکس بلکہ تینوں ٹوپکس پہ رہنمائی کیے ہماری ناظرین آئندہ جمعے نئے ٹوپکس کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے شادہ آپ ریاض کو اجازت دیجئے اللہ حافظ